سبحان اللہ اللہ علی محمد جنابی اللہ و کعبہ سرکار علامہ ناس صاحب دے ترجہ ممن اکرام ان جناب وکیلی علی محمد عزت محب جنابی سید مرتضی شاہ صاحب ممن اکرام ان جناب مرتضی شاہ صاحب جناب خورم عباس قندل صاحب جناب موترم بھائی ناصر عباس سیال صاحب سباد راہ ممبر پاک تشریف ارمانے جناب مرتضی عصد صاحب سلطان صاحب بھی مجود نے میں ایک گل کرنی چاننا اے ممبر پاک ہے اے سچیندر ممبر چودہ امیرِ کائنات تولائے کے تے حجتِ قائمِ عالم حمد تک انہا چودہ نے سانوئی و دست دیتا ہے کہ جو اسی چانے ہیں انجھ کرو امامِ حسن بادشاہ نے تے مہمان دے ہاتھ دوائے نے مہمان دے عزت پنج بارہ چودہ دے سنت دے پاک مرشدہ دی میں صرف اتنے قرفات اگنا چانا کہ مولا سانو سارے انو آلِ محمدی صیدتِ چلننی تفعیق عطا فرمائے مولا جمِ مصومین نے سانو حکم کیتا ہے اُمِ عصیب بننواس دے ساڑے عقیدِ ساڑے ذہن ساڑیاں ہر گل جمِ او چاندے نے اصاوں میں کریے بات اصا مومنہ برناسی مومن کوئی نہیں جیسے امام حسین بادشاہ دے مشن نال دوکھا کیتا ہے او دی بخشش کوئی نہیں ہن جناب عزتِ ماب سید مرتضی اسس صاحب آفتر ڈیوالی انہتو فوراں با جناب خورا منباز گندر صاحب موسیقی 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 اور ایک اور گزارش ہیں ملی تمام پڑھنوالیں گے جتنا ٹیم دیا اپنے ٹیم دیندر اپنے بیان موسیقی بہت سونے مدافان ممبر پاک تشریف ارما نے تمام اپنے اپنے ٹیم دیندر سانیہ دیوارگاہت حاضر لگوان کے بار محمد و آل محمد صلو اللہ سلوات با آواز بلند سارے محسن مل کے تلاوت فرمائی اگر ممکن ہے تو ایک سلوات اس سے بھی با آواز بلند بیدار ہو کے سارے تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن الاسکری علیہ سلوات و السلام سلواتکا علیہ والا آبائہی آبائہ تویبین الطاہرین الماسومین المظلومین المہدیین فی حالی ساعتم وفی کل لسا من سا دلیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہو ارزاکتو ان و تمت اعو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد سولے علیہ محمد وعال محمد واجل فرجا علیہ محمد سلوات با آواز بلند اما بادو فقد حسلی العظیم اللہ کے لیے جس نے محمد وعال محمد کو اپنی معرفت کا وسیلہ قرار دے کر ہم پہ ان کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے سلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف محمد و اہل بیت محمد اور برسر زمین لانت ہے ہر اس وجود پہ جو اپنی ذات میں دلیل ہے ابلیس کے موجود ہونے کی اس ممبر مولا کے وسیلہ کریم سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جس کی دعوت نبی جیسی جس کے ہاتھوں میں ذلفقار علی جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی کہ وہ روح ابو طالب وہ حقیقتِ عبد المطلب اپنے روحِ اسمت سے ہجابِ غیبت ہٹائیں اور کعبہ کے سہن میں دنیا کو اپنا چہرہ دکھا کہ یہ سمجھائیں کہ اس روز موسیٰ نے کوہِ تور پہ دیکھا کیا تھا بھئی زندگی ہوا آپ کے زندگی سمائے پر ہیں میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا خطبہ میں نے نہیں پڑا براہِ راست شروع کر دی ہے وقت اتنا نہیں ہے کہ پہلے میں آپ کو جگہ ہوں ساتھ ملا ہوں پھر مجلس پڑھوں اور آپ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اب مجھے بھی انتظار نہیں کروانا چاہیے کچھ بندے سلطانی صاحب کی بلا مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سارے محسن مجھے جانتے ہیں کہ باوا ست چاہ جی ترڈے والی والے میں رہما مغفور آلاللہ مقامہ ہو وہ میرے والد محترم ہیں تو لوگوں کے چہروں پہ سوال ہے کہ یہ بیٹا باوا جی کا ہے اور اس نے اردو شروع کر دی ہے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہمیں اس ممبر پہ کس انداز میں حاضر ہونا ہے اپنے ذکر میں بولنے کے لیے لہجے وہ خود چنتا ہے جو میراج کی منزل پہ اللہ کے رسول سے اللہ کے لہجے میں بات کرتا ہے بس بھئی ایک منظر آپ کو دکھانا ہے رجب چل رہا ہے اور رجب مہینہ ہے اس کی آمد کا کہ جس کے قدموں نے کعبہ کو مس کیا تو اللہ نے کہا محمد آج کے بعد سے سجدہ قابے کو ہوگا بس بھئی بارہ رجب کا سورج شام کی ظلفوں کے سائے میں مغرب کے زانوں پہ اپنا سر رکھ کے سو گیا بارہ رجب کا سورج شام کی ظلفوں کے سائے میں مغرب کے زانوں پہ اپنا سر رکھ کے سو گیا تیرہ کی رات نے درود کا آسا لیے محمد مصطفیٰ کی نالین کے سائے میں اپنا سفر شروع کیا رات چلتی ہوئی تیرہ کے دن کی دہلیز پہ پہنچی تو اس دن نے رات کو علی کی دہلیز کے باہر بیٹھے ہوئے بلال کی آزان کی اجازت سے اپنے عقد میں قبول کیا سورج نے اپنی آنکھ کھولی کرنوں نے زمین پہ آنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ابرتے ہوئے سورج نے زمین پہ اترتی ہوئی کرنوں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سنو آج تیرا رجب ہے اور تم زمین پہ جا رہی ہو میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو آج تیرا رجب ہے اور آج علی کی نالین پہ سجدہ کرنے سے پہلے کسی قیمت پہ بھی کعبہ کی دیوار کو بوسا نہ دینا وگر نہ قیامت تک کے لیے باطل ہو جاؤ گی بھئی زندگی ہو آپ کی آپ زندہ و سلامت رہیں بس بھئی بارہ رجب کا سورج ابرا اللہ کی آواز ہے ابو طالب بادشاہ ذرا اپنے حرم کو میرے حرم تک بھیجو مجھے تیرا رجب نہیں پڑنا علی کا آنا نہیں پڑنا صرف علی کی امہ کا کعبے میں جانا پڑنا ہے مجلس میں اپنے حصے کی پڑ چکا ہوں حاضری میری مکمل ہے یہاں بھی چھوڑ دوں تو مجلس ہو چکی ہے ذاکری لمبا پڑنے کا نام نہیں ہے جنہیں لفظوں کی قدر ہے ابو طالب بادشاہ کے حرم سے اللہ نے کہا ذرا میرے حرم تک آئیے ابو طالب اسے نہیں کہتے جو اللہ کے حکم پہ کیوں کہے سرکار ابو طالب نے کہا اللہ ہم جب سے ہیں تیرے ہی کام کیے ہیں جب تک رہیں گے تیرے ہی کام کرتے رہیں گے بتا تو صحیح آج میرے حرم نے تیرے حرم میں آ کے کرنا کیا ہے اللہ کی آواز آئی ابو طالب میرا قانون ہے الجزاء الاحسان اللہ الاحسان میرے ہاں احسان کا بدلہ احسان ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے کچھ احسان اتاروں ابو طالب نے کہا تو ہمارا اللہ ہم تیرے بندے ہمارے کون سے احسان ہے تجھ پہ خالق کی آواز آئی ابو طالب تجھے پتہ ہی نہیں نا دل میرا تھا دھڑکتا تیرے سینے میں رہا ہے بھئی زندگی ہو آپ کی آپ زندہ و سلامت رہیں دل میرا تھا دھڑکتا تیرے سینے میں رہا ہے محبت میری تھی پلتی تیری جھولی میں رہی ہے تُو نے مجھ پہ احسان کیا ہے تُو نے میرا محبوب پالا ہے اور پالا اس انداز میں ہے کہ جسے آج سے کچھ عرصہ پہلے بندے مکہ کا یتیم کہتے تھے دیکھ آج تیری انگلی تھام کے چلتا خوبصورت کتنا لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تیرے احسانوں کا بدلہ دوں ابو طالب کی آواز آئی سلطانی صاحب کی بلا کہ احسان تو سمجھ میں آگیا اب بدلہ کیا ہے علی والے سار اٹھاؤ میرا ایمان ہے بندے نئی عقیدے بولا کرتے ہیں اور وہ زبانیں مخصوص ہیں جو لسان اللہ کے فضائل میں بولتی ہیں جملہ علی کی فضیلت کا کہنے لگا ہوں ابو طالب نے کہا احسان تو اللہ سمجھ میں آگیا ہے مگر بدلہ کیا ہے اللہ کی آواز آئی ابو طالب میرے قرب میں ایک سلطان رہتا ہے جس کی صفت مبین ہے اس کا نام علی ہے ابو طالب وہ سلطان کا کمال یہ ہے اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں اس کا چہرہ میرا چہرہ ہے کوئی اسے دیکھے تو میں نظر آتا ہوں وہ کسی کو کچھ دے دے تو یوں سمجھو کہ میں نے دے دیا وہ کسی سے کچھ لے لے تو سمجھو میں نے لے لیا وہ ایسا سلطان ہے کہ اس کی ولایت کا اقرار میری علوہیت کا اقرار ہے اس کی ولایت کا انکار میری علوہیت کا انکار ہے اور احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تو اپنے حرم کو میرے حرم تک بھیج وہ لال میں تیرے حرم کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں اور احسان سارے اس دن اتر جائیں گے جب تم اور تمہارا حرم علی سے حکمن کہو گے ادھر آؤ بیٹا علی بھائی زندگی ہو آپ کی بس سیدہ چلی سیدہ چلی زور مجھے نہیں لگانا بات پہنچانا ہے صرف تیلوے خیدے نے تیل لالیاں تھاواں تے کھاڑے ہیں چا تے جے کو ککر ٹالی پٹانی ہو تے پھر آکھی داوی جڑنا چنگا ہے تے جے گال سننی ہے تے پھر صرف گال سننی علی کی اممہ چلی انداز کیا تھا رضوی صاحب کی بلا سلوات کے حسار میں درود کے ترنم میں مودد کے فرش پہ حرم کی ملکہ حرم سے چلی اور حرم آگئی بھائی زندگی ہو آپ کی آپ زندہ اور سلامت رہیں کیا کہنے آپ کے حرم کی ملکہ حرم سے چلی حرم آگئی جملے مجھے دو کہنے ہیں اس سے آگے مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے ایک جملہ میں بغیر کسی انتظار کے کہنے لگا ہوں اور یہ جملہ نہیں بہا جی ڈی این اے ٹیسٹ ہے عقیدوں کا اس جملے کے بعد عقیدے کھل کے چہروں پہ آ جائیں گے اور میں ہر اس چہرے کو سلام کر جاؤں گا جو کھل گیا اس چہرے کے بعد اور جس کا چہرہ بجھ گیا پھر وہ جانے اور بولنے کی طاقت دینے والے علی امیر المومنین جانے کون چلا کہاں سے چلا کہاں آیا میں یہی کہوں گا کہ نسیری کے اللہ کی اممہ محمد کو پالنے والے کے گھر سے چلی محمد کے اللہ کے گھر آگئی ہو آپ کی آپ زندہ و سلامت رہیں نسیری کے اللہ کی اممہ محمد کو پالنے والے کے گھر سے چلی اور محمد کے اللہ کے گھر آگئی جملہ آخری ہے اور یہی کہنے کے بعد مجھے ایک لفظ پڑھنا ہے اور ممبر چھوڑ دینا ہے اور مجلس میرے حصے کی یہاں پہ ہو جائے گی داد دعا میرے حق میں رضوی صاحب قبلہ بڑی ہو چکی ہے جناب رضوی صاحب سے لے کے وہاں کھڑے ہوئے میرے آخری محسن تک جس بندے کو ہے ہی نہیں لاہور میں کھڑا ہو کے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کون چلا کہاں سے چلا کیا لے کے چلا کون چلا کہاں سے چلا کیا لے کے چلا سر اٹھائے گا بس یہی کہنا ہے کہ علی کی اممہ کنت و کنزن مغفیہ کے مفہوم کو اپنی چادر میں مذکور کر کے چلی بھائی زندگی ہو آپ کی آپ زندہ و سلامت رہیں بس علی کی اممہ آئیں علی کی اممہ آگئی کعبے میں سیدہ نے اپنے پیروں کے دونوں انگوٹھے مس کیے کعبہ کی دیوار کے ساتھ کعبہ کی دیوار بچ گئی لوگوں نے کہا ہے دیوار گر گئی دیوار گری نہیں دیوار بچھی ہے سلطانی صاحب یہ قانون فطرت ہے اللہ کہتا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اگر ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو پھر کعبہ بھی تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے میں بتاؤں اس دن ہوا کیا تھا دیوار گری نہیں تھی ادھر کعبہ کی دیوار کے ساتھ علی کی ماں نے اپنے پیروں کے دونوں انگوٹھے مس کیے ادھر کعبہ کی دیوار نے بیٹھ کے زندگی میں پہلی اور آخری بار اللہ کی تسبیح کی بس یہ کعبہ کی تسبیح تھی علی کی ماں نے بلا تسبیح ایک قدم اٹھایا بس بات آخری ہے یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں جتنا آپ بول چکے ہیں میرے لیے کافی علی کی ماں نے ایک قدم اٹھایا کعبہ کی دیوار پہ رکھا پھر علی کی امہ نے دوسرا قدم اٹھایا گندل صاحب کی بلا رکھا کعبہ کی دیوار پہ لاہور ہے یہاں بات نہ بھی کھولی جائے تو پہنچ جاتی ہے تیسری بار کہہ رہا ہوں علی کی امہ نے ایک قدم رکھا اور رکھ دیا کعبہ کی دیوار پہ دوسرا قدم پھر اٹھا اور علی کی ماں نے پیر رکھ دیا کعبہ کی دیوار پہ کچھ بندے مجھے عیرت سے دیکھ رہے ہیں کچھ چہروں پہ مسکراہت ہے یقیناً بات پہنچی نہیں ہے اور اب بات مجھے کھولنا ہے لیکن ظرف اور ضمیر کا میں ذمہوار نہیں ہوں عقیدے جانے اور علی بادشاہ جانے جہاں تک میرا ادراک ہے میں تو اتنی بات کرنے کا عادی ہوں اگر کوئی اس سے اگلی بات بھی جانتا ہے تو اس کے عقیدے کو میرا سلام ہے علی کی امہ نے ایک قدم کعبہ کی دیوار پہ رکھا پھر علی کی امہ نے اپنا دوسرا قدم کعبہ کی دیوار پہ رکھا بندے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتنا بڑا بات بنا کے کرنے والی کونسی بات ہے بی بی آئی جو ہے تو کعبہ کی دیوار پہ سیدہ نے قدم رکھ دیئے پہلے ایک رکھا پھر دوسرا قدم رکھا میں نے نو بار زوار انکل یہ فکرہ کہا ہے کہ علی کی ماں نے پہلے اپنا ایک قدم کعبہ کی دیوار پہ رکھا پھر دوسرا قدم کعبہ کی دیوار پہ رکھا بات پہنچے وہ دعا کیجئے کہ ہوا کیا ہے کہ علی کی امہ نے نالین سمیت اپنے دونوں قدم اس دیوار پہ رکھے کہ جس دیوار پہ آج بھی آدم سے لے کے محمد تک انبیاء کے پوسٹوں کے نشان ہے بھائی زندگی ہو آپ کی آپ زندہ اور سلامت رہیں علی کی امہ نے اس دیوار پہ اپنے قدم رکھے جس پہ آج بھی آدم سے لے کے محمد تک انبیاء کے بوسوں کے نشان ہے بس لوگ کہتے ہیں یہ اتفاق ہوا کہ علی کی امہ کعبے تھی اتفاق سے دیوار گر گئی اتفاق سے علی کی امہ اندر آگئی بس جملہ آخری ہے جو بند علی کی فضیلتوں کو بسم اللہ یہ سوا کروڑ ہے جی سو کروڑ ہے میرے لیے اور حیدر رزوی صاحب یہ تو ہو نہیں نہ سکتا کہ بات میں اپنے رازق کی ماں کی کروں اور رزق نہ آئے کون کہتا ہے ابو طالب کے بیٹے رازق نہیں علی کی امہ نے نالین سمیت اپنے دونوں قدم اس دیوار پہ رکھے جس پہ آج بھی آدم سے لے کے محمد تک انبیاء کے ہوتوں کے نشان موجود بس علی کی امہ آگئی کعبے میں لوگ کہتے ہیں یہ اتفاق تھا یہ محض ایک واقعہ تھا معظم آئی ہوئی تھی کعبے میں دیوار گر گئی معظمہ اندر آگئی جو بند علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھتے ہیں میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں آج انہیں لاہور کی اس مجلس میں یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھتے ہیں تو پھر ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے اور یہ دیکھئے کہ یہ اتفاق کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے ہوا ہے آو میں تمہیں بتاؤں تم کہتے ہو کہ یہ اتفاق تھا اگر اتفاق ہے تو پھر سنیے کہ اتفاق سے بارہ رجب کو علی کی امہ کعبے میں آگئی اتفاق سے دیوار گر گئی اتفاق سے علی کی ماں اندر چلی گئی اتفاق سے دیوار پھر بلند ہو گئی اتفاق سے علی کی امہ چار دن کعبے میں رہی اتفاق سے علی تیرا رجب کو کعبے میں آگئے علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والو اتفاق سے چار دن علی کی ماں کعبے میں رہی اور ابو طالب نے اتفاق سے بھی مبقے کے کسی گھر میں سے نہیں پوچھا کہ سیدہ کہاں ہیں اتفاق سے سولہ رجب کا دن اُگرائے اتفاق سے علی کو لینے کے لئے محمد ابو طالب سے پہلے آ گئے علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والوں ادھر رسول نے آ کر علی کی ماں کو اپنی ماں کہہ کے سلام کیا یہ اتفاق تھا کہ پھر رسول نے جھولی علی کی ماں کے سامنے پھیلا دی علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والوں اتفاق سے میری سیدہ نے سوچا میرے سم نے اس کی جھولی ہے جو ساری دنیا کو دیتا ہے اب میں اسے کیا دوں اتفاق سے ماں کی گود میں ایک لال تھا یا یوں کہوں کہ اتفاق سے علی کی ماں نے اللہ کی ساری کائلات محمد کی جھولی میں ڈال دی آؤ علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والو اتفاق سے محمد نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اتفاق سے محمد نے علی سے کہا علی کو سناؤ علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والو اتفاق سے علی نے کہا مولا کیا سناؤ اتفاق سے محمد نے کہا قرآن سناؤ اتفاق سے نلول قرآن سے بھی دس سال پہلے علی محمد کے ہاتھوں پہ قرآن اس طرح پڑھ گئے کہ پھر محمد کے ہاتھوں پہ کوئی پتھر بھی آیا تو قرآن پڑھنا اس کی مجبوری ہو گیا علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والو اتفاق سے محمد علی کو اٹھا کے اس گھر میں لے آئے جس گھر کو اللہ کی حجت پالنے کی عادت تھی اتفاق سے اللہ کی ضبان نے دس سال ابو طالب کی نگرانی میں چھپ کر کے گلار دیئے اتفاق سے دعوت ذو اللہ شیرہ آگئی اتفاق سے میرے رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں کون ہے جو میرا مددگار ہو اتفاق سے وہی اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے دیکھئے مجھے اتفاق سے علی نے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ اتفاق سے رسول نے اعلان کر دیا کہ تو ہی میرا وسیع ہے تو ہی میرا ولی ہے تو ہی میرا خلیفہ ہے اتفاق سے دس سال کا عرصہ گزرا کے دس سال گزرنے کے بعد بدر کے میدان میں ہندہ کے عاشقوں کے لاشے علی بادشاہ نے اس طرح سے گرائے کہ پھر انہیں گرے ہوئے لاشے چھوڑ کے بھاگنا پڑا او میں تمہیں اتفاق سناؤں علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والوں اس کے بعد عہد کا میدان آ گیا اتفاق سے عہد کے میدان میں خندق ایک جگہ سے تنگ خودی گئی تھی اتفاق سے ایک کتہ وہاں سکندہ کبور کر کے آ گیا اتفاق سے اسے علی نے ضرب مار دی اتفاق ہے دیا کہ اس کی ضرب سے اللہ اور اس کے رسول کا اس بات پہ بڑا پکا اتفاق ہے کہ جو کوئی علی کی ان فضیلتوں کو اتفاقا بھی اتفاق سمجھے گا وہ کچھ اور تو ہوگا اتفاق سے حلال زادہ نہیں مولا اور دبان تسیر عطا فرمائے عزت بخت اچید آفا فرمائے تشریف رکھو شہن شاہ ذکرمہ صاحب جناب خورو بات